ہمارے پروگرم کے ساتھ ہوں کچھ کہنا چاہتے ہیں پہلے جی آپ کچھ کہہ رہے تھے جی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب جی قاری خیلرمان جاویس صاحب ایک بڑا محول تھوڑا بدمزہ ہوا اس کی وجوہات ظاہرے کے آپ سب کے علمے تھی اور اس پر کوئی بھی شخص جو تھا وہ ایسی بات کہہ سکتا تھا جو ظاہرے میرے جذبات سے میں نے ان کا اظہار کیا اور میں ان جذبات پر آج بھی قائم ہو جائے ہوں لیکن قاری خیلرمان جاویس صاحب کا یہ بڑا پنے کہ میں نے ان کو چیلی فون کیا ان سے میں نے بات کی اور انہوں نے اپنی پرانی محبت کا اسی طرح اظہار کیا اسی طرح انہوں نے محبت سے بات کی اور یہ نہیں کہا کہ میں اپنی کوئی انا کا مسئلہ کسی جیس کو بنایا بلکہ جو بات غلط تھی وہ غلط تھی ہماری طرف سے جو غلط ہوئی ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں اور جو بات غلط ہوئی قاری خیلرمان جاویس صاحب نے خود ارشاد فرمایا کہ جی باتیں غلط تھی لیکن میں اس وقت حضرت علی کا جواب دینے والا تھا تو میں اس طرف میرا دھیان نہیں تھا اور اس کے بعد میں نے جب ان چیزوں کو دیکھا اور سنا اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے میں ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہوا یہاں پر بھی ہوا تو قاری خیلرمان جاویس صاحب کو میں پہلے تو ویلکم کہتا ہوں اور یہ ہمارا گلدستہ آج پھر سے مکمل ہو گیا کہ اہلِ حدیث مکتب فکر بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے کچھ ارشاد فرمایا درستہ صاحب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ نے بڑے پند کا مظاہرہ کیا جو میری جماعت کا اسرار تھا آپ نے اسے پورا کر دیا اور میرے ان دوستوں کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے میرا ہر طرح سے ساتھ دیا اور میں جماعت کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور دیگر تمام دوستوں کا جنہوں نے اس میں میرا ساتھ دیا ہر طرح سے درستہ آپ نے جو کچھ فرمایا بلکل بجا فرمایا غلطیاں کتہیاں تلقیاں ہو جاتی ہیں لیکن یہ کوئی عیب کی بات نہیں ان کا برقرار رہنا عیب کی بات ہے آپ نے اسے ختم کر دیا ہمارے دل بھی الحمدللہ صاف ہے اور میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں اس چینل کے ذریعے کہ آپ بھی اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے ہم یہاں تمام مقبع فکر کے لوگ علماء کہلاتے ہیں علماء کی زبان سے اس طرح کے جملے اچھے بھی نہیں لگتے جو افتراک کا باعث بنے انتشار کا باعث بنے اور مسلمانوں میں درار کا باعث بنے ہماری طرف سے جو ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہے ہماری طرف سے جو میسج جانا چاہیے وہ اتحاد کا اتفاق کا محبت کا پیار کا یہ جانا چاہیے نہ کہ نفرتیں لوگوں تک جانی چاہیے دوسری بات یہ کہ بہت ساری باتیں آگئیں بلکہ آج بھی اگر ڈاکس صاحب نے میرا پیج دیکھا ہوگا تو سب نے یہی کہا تھا کہ آپ نہ جائیں میں اس کے باوجود آیا ہوں تاکہ میں ان دوستوں کو بتا سکوں کہ میں کیوں آیا ہوں اور کیوں نہ آؤں یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکس صاحب میں نے ہر موقع پر اس کو مانا اور تسلیم کیا اپنے دوستوں کی ہر مجلس میں میں نے اسے تسلیم کیا کہ آج اگر میڈیا پہ کاری خلیل کو کوئی جانتا ہے تو اس کی وجہ ڈاکٹر آمیل لیاقت ہے میں یہاں میں یہاں تنہا تھا سیونٹی نائن سے میں کراچی میں سیٹل ہوں میں تنہا تھا گمنام تھا آپ نے مجھے نام دیا مجھے کوئی نہیں جانتا تھا آپ نے مجھے پہچان دی آپ سے تعرف میرا شہرام بھائی نے کرایا آپ نے میرا تعرف میڈیا سے کرایا میڈیا نے میرا تعرف دنیا سے کرایا آج الحمدللہ ہر شخص مجھے جانتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ سارا کریڈٹ آپ کو جانتا ہے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں آپ میرے محسن ہیں باقی کمی کتاہی ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے میرے دل میں اب بھی باتیں تھی میں جاگ صاحب سے یہ کہوں گا یہ کہوں گا مگر وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں دل میں تھے اور ماہ آپ کچھ یاد آتا ہے تیرا دیدار ہوتے ہی سبھی کچھ بھول جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اور بہت گلے شکوے بھی تھے لیکن اس کے لیے بھی میں نے یہی سوچا کہ اب ان کا گلہ کروں تو بھلا کس طرح کروں دشمن ملا تو جان سے پیارا ملا مجھے اب میں کروں تو کیا کروں یہ میرے بس میں بھی نہیں کہ میں گلہ کروں دوسری بات آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑے پن کا مزہرہ کیا جو میرے ساتھی بار بار اسرار کر رہے ہیں اور آج بھی یہی کہ انہوں نے جماعت سے معافی نہیں مانگی آپ سے اکیلے آپ سے مانگی میں ان تمام جماعت کے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں جب آپ نے مجھے یہاں نمائندہ بنا کے بھیجا ہے اپنے جلسوں میں اپنی کان فرنسوں میں آپ لفتے ہیں کہ یہ ترجمان مسلق اہل حدیث ہے یہ شان مسلق اہل حدیث ہے تو جب آپ ترجمان مسلق اہل حدیث مجھے بنا رہے ہیں تو جب انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تو پوری جماعت سے ہو گئی میں آپ کا ترجمان ہوں آپ کا نمائندہ ہوں تو جب ادھر سے اب ادھر تو اتنا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس کی معذرت کر لی لیکن جن لوگوں نے ان کا دل دکھایا گالیاں دے کر انہوں نے تو اب تک معذرت نہیں کی یہ ایک بات دیکھنے کی ہے میں ان کی طرف سے درست اب جن لوگوں نے آپ کا دل دکھایا ان کی طرف سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمارا یہ گلتت سا اسی طرح صدا سجا رہے جب تک زندگی ہے انشاءاللہ اور دوسری بات کہ میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں یہ ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں آنا کیوں پسند کرتا ہوں اس کی بنیادی طور پر دو وجہ ہیں ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ آپ کا یہ پروگرام لائیو شو ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ چاروں مسالک کے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں اور ہمیں بالکل اپنا مسلک اپنا موقف کھل کر بیان کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ بڑا پن ہے آپ کا کہ آپ اس طرح دیتے ہیں اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں میرے دل میں گھر کیا بھی کچھ دیر پہلے جب ہماری بات ہو رہی تھی تاکہ کاؤکر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں دوسری بات کی بزاری ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں بتانے چاہیے یہ پہلے یہ کہیں یہاں آئے ہیں آپ نے بولایا ہے یہ کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقع پران و سنت کے مطابق نہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک کو گستاف تسلیم کریں انہوں نے یہ کہہ دیا انہوں نے پہلی بات یہ کہہ دیا کہ آپ کا موقع قرآن و سنت کے مطابق ہے یہ انہوں نے بھی کہا ہے ابھی کہا ہے یہی بات کہی اور ڈاکٹر زاکر نائک کی وضاحت جو آئی ہے اس دن جو اس دن پر فوراً بات جو وضاحت ہی ہے یہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں انہوں نے وضاحت یہ کی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ جو فرمائیں گے وہ یہ ہوگا جو آپ فرمائیں گے انہوں نے وضاحت یہ کی ہے کہ میرے مو سے یہ غلط جملے نکلے میں توبہ کرتا ہوں میں بھی کلپ چلاتا ہوں اور میرے مو سے یہ غلط جملے نکلے مجھے اس سے ایک اعتراض نہیں ہے مجھے اس پر پچاس اعتراض ہیں اس کی کوئی صفائی مجھے منظور نہیں ہے میں اس کو کل بھی گستاق رسول مانتا تھا آج بھی گستاق رسول مانتا ہوں میرے پاس اس کے لئے کوئی صفائی نہیں ہے بلکل صحیح تو آپ بلکل صحیح بات ہے آپ بلکل بلکل مارے تو مگر اس جو ہم نے کلپ چلایا وہ اپنے جگہ ان کا موقف یہ جو اس کی تائید کر رہے تھے اس کے بارے میں اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہیں ابھی میری جب بات ہوئی اس سے یہ رجوع کریں وہ یہی بتا رہے ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے ابھی جب ہم اندر باعت کر رہے تھے کہ میں اصل میں اس میں الجا رہا حضرت علی والے جواب میں تو میں اس پر توجہ نہیں دے سکا ابھی مجھے اندر نے یہی بتایا تو وہ یہ اس سے رجوع کر کے ہی آئے کیا نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دیا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں ہمارا مسئلہ کس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں اس شخص کا یہاں پر جو بھی تائید کرے گا ہم ہی ہوگا کوئی تائید نہیں کر رہے وہ اپنے مسئلہ کی حمایت کے لیے آئے اور وہ تائید نہیں کر رہے وہ کوئی تائید نہیں کر رہے وہ آئے ہیں جمعیت اہل حدیث کے ترجمان کی حیثیت سے آج سے سارے جھگڑے ختم کرنے آئے ہیں سب قرآن و سنت کے مطابق ہیں کوئی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے والا یہاں موجود نہیں ہے سب یہاں پر محبت کرنے والے موجود ہیں انہوں نے کہہ دیا بات ختم آپ آپ رجوع کردیں اس بات سے آپ اپنے جملے سے رجوع کرتے جو آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں حضرت آپ پھر محبت میں پھر محبت میں آپ نفرت کی درار پھر ڈال رہے ہیں میں ڈال رہا ہوں جی آپ ڈال رہا ہوں میں نہیں ڈال کر گیا تھا رجوع کر لیا ہوں ابھی ان کے سامنے کیا ایساق علم صاحب آپ بتاتی کو آپ کے سامنے رجوع کیا ان کو میں لے گیس لی گیا تھا سب سب حضرت بات کرنا چاہ رہے ہیں میں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میں گواہ لے کر گیا تھا یہ ایساق علم صاحب ایک جو بندی عالم ان کو لے کر گیا ہوں گواہ یعنی کہ میں نے کہا آپ گواہ بن جائے تھے آن لائن کہا تھا نا کہ ہم جو کہتے ہیں یہ کتاب و سنت نہیں ہمیں کہا گیا کہ یہ یوروپیہ ہم چوانی ہیں ہم چوانی ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں اسے رجوع کرتا ہوں ہم سب برا سنت اگر یہ پچھلے سال کی باتیں یہ یہ پچھلے سال کی بات یہ آپ نے کتاب و سنت کے خلاف ہمیں کہا یا نہیں کہا اس بات کو میں آپ کو نہیں کہا اس بات کو کہا انہوں نے کہہ دیا علم صاحب میری بات پر تو آپ کو یقین ہوگا میں آپ سے جھوڑ تو نہیں بولوں گا میں تو آپ کا چاند ہوں تو چاند رہیے نا آپ گرن کیوں لگا رہے ہیں انہوں نے مجھے ابھی کہا ہے ابھی کہا ہے کہ ساری باتوں سے میں رجوع کرتا ہوں ہم یہاں پر صرف محبت کی بات کریں گے پیار کی بات کریں گے کوئی غلط بات نہیں کریں کوئی بات کریں گے یا یہ جائیں گے یا میں جاؤں گا آپ کو میں جانی نہیں دوں گا ان کو میں جانی نہیں دوں گا میں خود چلے جاؤں گا یہاں سے یہ کوئی بات نہیں دوں گا دونوں نہیں جائیں گے دونوں نہیں جائیں گے دونوں نہیں جائیں گے دونوں یہاں بیٹھیں گے سب کے لئے تعلیم ہونی چاہئیے بھائی کوکف صاحب بھی رہیں گے حریف علمان جانبی صاحب بھی رہیں گے اور اس بات پر فوراً مخفر لینے بھائی آپ یہاں تھا کہ انشاءاللہ پیر کو عمران اسماعیل صاحب تشریف لائیں گے ہمارے مہمانوں میں اور چوبیس رمضان المبارک کو جناب عمران خان صاحب یہاں تشریف لائیں گے چیلی تھون کیلئے کیونکہ کراچی میں وہ شوکت خانم کینسر ہسپیٹل بنانا چاہتے ہیں اور یہاں پر وہ فنڈز اکھٹا کریں گے بول کی تشریف لائیں گے ماشاءاللہ سے مجھے دلی طور پر خوشی ہے ناراضگی اور تھوڑی سی ایک دل میں خلصی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جاتی ہے اور جب یہ باتیں ہوں گی اور کھل کھل کر ہوں گی اور جب سب کے دل کھل کے سامنے آئیں گے کیونکہ باطن کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور انشاءاللہ تعالیٰ کوکپ صاحب ہمارے لئے کوکپ کی طرح ہیں کیسے جانے دیں گے ان کے ساتھ خضور اسلام صاحب بیٹھے ہوئے یعنی خضور اسلام صاحب اس کے ساتھ ساتھ نقشبندی بھی ہیں اب یہ نقشبندی چلا گیا تو ہمارا کیا ہوگا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے شبیر حسن میسپی صاحب یعنی شبر و شبیر دو ہی نام آسمان سے اترے ان میں شبیر صاحب یہاں تشریف فرمائے ادھر بیٹھے ہوئے عصاق علم صاحب چلے حضرت عصاق کی کہی تو انہوں نے دکی ہو رہی ہے یہاں یہ موجود ہیں قاری خلیل الرحمان جاویز صاحب خلیل الرحمان جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے یہ تشریف فرمائے نوید ابباسی صاحب ہیں حنیف خریشی صاحب جمعہ پڑھا لے گئے انشاءاللہ سب بہتر رہے گا ایک وقت کی اقتقاضہ تھا ایسا ہو گیا اور علماء صاحب بھی ہم مطمئن ہوں گے علماء صاحب تھوڑے سے اس وقت ناراض ہیں اور یہ مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض رہ نہیں سکتے یہ ہو نہیں سکتا یہ رہیں یا آپ جتنا ہو مجھ سے بھلانے مجھ سے بھلانے نہیں ہوگا سوال کریں بھئی یہ سب سے نہیں ہو سب صحیح ہو جائے گا سوال کریں جی السلام علیکم تمام موجود علماء کرام کو السلام علیکم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلامی ماہ کی پہلی جمرات کو نوچندی جمرات کیوں کیوں کہاں جاتا ہے نوچندی جمرات کیوں کہاں جاتا ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ یا اللہ کریم مجھے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف کی برکت سے مسلک حق کی ترجمانی کے لیے کبھی بھی کسی مسلحت کا شکار نہ ہونے دینا تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں مجھے استقامت عطا کرنا اور اس استقامت میں جرت اور عظیمت کا موقف دینا میں کبھی نہ کسی گستاک کو تسلیم کروں گا اور نہ کبھی اس کے آگے جھکوں گا نہ مفاہمت کروں گا یا اللہ مجھے اس پر قائم رکھنا آپ کا سوال جو ہے نوچندی بیٹا نوچند نیا چاند نو کہتے ہیں نئے کو چند چاند کے لیے ہے تو پہلی جمعیرات نوچندی اس لیے کہ وہ نئے چاند کی پہلی جمعیرات ہوتی ہے اس لیے اس کو نوچندی کہتے ہیں اس میں اگر آپ کسی عبادت کو نفلی کو اختیار کرتے ہیں مبارک سمجھ کر اور وہ شریعت کے مطابق ہو تو وہ منع نہیں ہے نوچندی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نئے مہینے کی پہلی جمعیرات ہوتی ہے صحیح جی دوسرے سوال باریکم اسلام ہاں کریں کریں یہ خود ہی کھولتے مائل اسلام علیکم میرے علماء کرام سے میرے سوال ہی کہ جو لوگ اپنے رشدان سے ملے بغیر حج عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگی خاری خلومان جاغی صاحب جو اپنے رشدان سے ملے بغیر حج عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگی جی خاری خلومان جاغی صاحب جو لوگ ملے بغیر حج عمرہ کرنے سے لیاتے ہیں حج عمرے پہ جانے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباع وآرین الباطل باطلن ورزقنا اشتنابا حج کے لیے یا عمرے کے لیے رشتہ داروں سے ملنا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے اصل میں پرانے زمانے میں لوگ یا تو پیدل سفر کرتے تھے یا جہازوں پہ جاتے تھے سالوں لگ جاتے تھے پھر ان سے ملاقات واپس ہونا مشکل ہو جاتا ہے ہی نہیں صورتحال ہوتی تھی تو اس لیے لیکن ایک ریت اچھی تھی کہ ملتے وقت عموماً جو لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی کہا سنا ماف کرنا یہ عموماً ملنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایسے نیک سفر پہ جا رہے ہیں لوگوں کے حقوق ہمارے گلے میں نہ رہیں تو اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے یہ رسم ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہم اسے شری رسم یا مسنون رسم نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے جی سوال ادھر ٹھیک ہے جی